آٹھ نومبر دو ہزار سولہ کو وزیر آزم نریندر موڈی صاحب ٹی وی کے اوپر آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ چار گھنٹے کے اندر اب پانسو روپے اور ہزار روپے کی نوٹ ختم ہو جائے گی یہ اس لیے فیصلہ نہیں لیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اہمیت جتانا چاہتے تھے یا مزاق کے طور کے اوپر یہ فیصلہ لیا گیا انہوں نے اس کا ریزن دیا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں تین باتوں کا حل چاہیے ایک تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم بلیک منی حاصل کریں گے دوسرا یہ ہے کہ آج جو مارکٹ کے اندر جو کاؤنٹر فیٹ نوٹس ہیں جو نخلی نوٹس بازاروں میں ہیں اس کے اوپر ہم کنٹرول کریں گے اور تیسرا یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹ کو بڑھاوا دیں گے میں آج یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ دو ہزار سولہ سے آج دو ہزار بیس ہے اس وقت جو باتیں کی گئی تھی اور دو ہزار بیس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بلیک منی کے بارے میں اس وقت بتایا گیا تھا کہ تین سے چار لاکھ کروڑ روپیہ بلیک منی کا نکالا جائے گا تو نکلا کتنا ون پائنٹری لاکھ کروڑ روپیز نکلا جو کاؤنٹر فیٹ نوٹس دو ہزار سولہ کے اندر جب یہ ڈیمونٹائزیشن کیا گیا تو اس وقت سکس پائنٹری ٹو لاکھ پیسز نوٹس جو تھے جو کاؤنٹر فیٹ نوٹس تھے وہ ملے تھے دو ہزار بیس کے میں آپ کو آکڑے بتاتا ہوں کہ نکلی نوٹوں کا چلن آج بھی کتنا ہے تو ایٹین پوائنٹ ایٹ سیون لاکھ پیسز آج بھی نکلی نوٹوں کے آر بی آئے اور الگ الگ بینکز کے اندر یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو بلیک منی حاصل ہوئی اور نہ جو نکلی نوٹ تھے اس کے اوپر آپ خوابو پائے دیجٹل پیمنٹ یقیناً تھوڑا بڑا ہے لیکن اس کے لیے کیا اتنا بڑا فیصلہ لینا کہ ہم ڈی مونٹائزیشن کریں گے یہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب یہ فیصلہ لیا گیا تھا تو اس صدن کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے بڑے زوردار طریقے سے تالیاں بجائے تھے آج میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ اپنے سرکار اور اپنے وزیر آزم سے پوچھے کہ آپ نے دو ہزار سولہ کے اندر ہم کو لائنوں کے اندر کھڑے کیا تھا اور یہ بتایا تھا لوگوں کو گمراہ کیا تھا میں ادھیکش مہدے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں یہ سوال بھارتی جنتہ پارٹی سے نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ منورٹیز کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن سو کال سیکیولر پارٹیز جن کے بیچ میں میں یہاں پر بیٹھا ہوں منورٹی کے بجٹ کے اندر ایک ہزار چوبیس کروڑ روپیے کی کٹوٹی کی گئی ہے کیا وجہ ہے کہ یہ مدہ صرف امتیاز جلیل اٹھائے گا دو لوگ جو مسلمانوں کے نام کے اوپر ووٹ مانگنے کا کام کرتے ہیں کتنے لوگوں نے اس مدے کو اٹھایا ہے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں ایک ہزار چوبیس کروڑ روپیے کی کٹوٹی منورٹی بجٹ کے اندر کر دی گئی ہے مولان آزاد نیشنل فیلوشپ فری کوچنگ انٹریس سبسیڈی اون ایڈوکیشن لونج ایسے کل ملا کر ایسے کل ملا کر ایک سو دس کروڑ روپیے کی کٹوٹی کی گئی ہے دن کے اندر میرے پارٹی کے ادھاک شاہ صدددین اویسی صاحب نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو حج کی سبسیڈی نہیں چاہیے یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے ہم اپنے جیب سے یہ خرچہ کریں گے لیکن اس پیسے سے آپ مسلمانوں کو پڑھنے کے لیے سکولز کالیجز ہوسٹلز کھولیے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حج کی سبسیڈی آپ نے بند کر دیئے ہیں کتنے سکولز کتنے کالیجز اور کتنے ہوسٹلز کھولے گئے ہیں اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بڑا گرب کہتے ہیں کہ ہمارا دیش کتنے آگے جا رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے معاملے میں ہم کس کے ساتھ مخابلہ کر رہے ہیں ہمارے سے آگے کون کون دیش ہے ساؤ تیس ایشیا کے اندر جس میں نیپال ہے بھوٹان ہے جس میں ملیشیا ہے اور جس میں پاکستان ہے یہ سبھی دیشوں کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی خیمت کیا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہم یہ کہیں گے کہ نہیں پیٹرول اور ڈیزل ہم بجٹ کے اندر اس کا ذکر نہیں کریں گے لیکن دھیرے دھیرے ایک ایک دو دور رکھیں بڑھاتے رہیے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ سو سینک سکولز بنائیں گے ہم یہ آپ سے انوروک کریں گے کہ اورنگ آباد میں بھی ایک سینک سکول بنایا جائے کر کے دوسری بات یہ ہے کہ آپ آپ بینکس بیچ رہے آپ ائر انڈیا بیچ رہے آپ ہر چیز بیچ رہے لیکن آپ بینکس اگر بیچ رہے ہیں تو میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں یہ آر ٹی آئے کے اندر آر بی آئے کے ذریعے یہ سوال کا جواب ملا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر پچاس ویلفل ڈیفولٹرز جو بڑے بڑے دھنہ سیٹ ہے جس کے بارے میں ادھیکش موضہ صرف ایک منٹ تو اس کے لیے سکسٹی ایک بینکس جو ہے پبلک سیکٹر بینکس اس کا سروے کیا پورے آٹی آئے سے ڈاکومنٹس نکالے ہیں اور اس کے اندر یہ پتا چلا ہے آپ کی دور حکومت کے اندر پچھلے آٹھ سالوں کے اندر سمات کیجئے سر سر ایک بس ایک منٹ پچھلے آٹھ سالوں کے اندر سکس پوائنٹ ٹری ٹو لاک کرو روپیے لون رائٹ آف کیا گیا ہے اب آپ جواب دیتے وقت یہ کہیں گے کہ رائٹ آف کا مطلب یہ نہیں ہے یہ پیسہ نہیں لیے تو کنکوڑ ایک منٹ میں ہاپ ایک منٹ میں کنکوڑ کیجئے تو یہ جو پیسہ لوگ لے کر جا رہے ہیں کون لوگ ہے جو آج دبائی میں بیٹھ کر لنڈن میں بیٹھ کر عیش کر رہے ہیں ان کے بارے میں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا یہ جو امیر شہر ہے بڑے شوق سے غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں کیا یہ رات کو اپنے بستر پر دھنیواد دھنیواد سری ان کے پریم چندران جی